کشمیر کا مقدمہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے پیش آزادانہ اور غیر جانبدار رائے شماری ہی مسئلہ کشمیر کا واحدہل شہریت کے امتیازی قوانین کا مقصد مسلمانوں کو بھارت سے نکال باہر کرنا ہے علی گلانی کے اسلامی طریقہ کار سے تدفین نہ کرنا قابل مزمت انہیں شہدہ قبرستان میں دفن کیا جائے انسانی اکو کے خلاف ورزیوں سے متعلق دنیا کا رویہ مساویانہ نہیں وزیراعظم کا جنرل اسمبلی سے ورچول خطاب اسلامفوبیا کے باعث پر تشدد قومیت پرستی کے رجانات میں اضافہ بھارت میں بیس کروڑ مسلمانوں کے خلاف خوف اور تشدد کی لہر جاری انڈیا میں اسلامفوبیا کی خوفناک شکل سامنے آ رہی ہے وزیراعظم کا سیکیٹری جنرل سے اسلامفوبیا کے تداروں کے لیے بین الاقوامی مقالمے کا بھی مطالبہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو مطالبہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو مطالبہ افغانستان کے علاوہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا پاکستان کو پچاس لاکھ افغان پناہ گزینوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا گیا سراہنے کے بجائے اٹھا ایزام تراشی کی جاتی ہے افغانستان میں انسانی بھوران سے بچنے کے لیے جورت مندانہ اقدامات اتھانے ہوں گے وزیراعظم عمراند خان امیر ممالک سے غریب ممالکی لوٹی دولت واپس کرنے کا مطالبہ ترقی پزیر ممالک کے سات ہزار ارب ڈالرز محفوظ معاشی پناہ گاہوں میں چھپائے گئے منی لانڈرنگ کے باعث ترقی پزیر ممالکی کرنسی پر دباؤ پڑتا ہے معاشی نائنصافی کے خاتمے کے لیے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے وزیراعظم عمراند خان پاکستان اب تک کرونا پر کابو پانے میں کامیہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کے باعث ہماری معیشت کا پہیہ شلتا رہا موسمیاتی تبدیلے کے باعث ہماری بقاہ کو خطرات درپیش پاکستان عالمی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے بلین ٹری سنامی کے تحت اربوں درخت لگا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان بھی افغانستان میں مخلوط حکومت کا خواہش مند افغانستان میں کافی عرصے بعد امن کی امید پیدا ہوئی مالی مسائل کے باعث مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں مستحکم افغانستان کے سب کو مل بیٹھنا ہوگا شاہ محمود قریشی کی نیو جارک میں پریس کانفرنس جو بائیڈن اور نریندر مودی کی ملاقات امریکی صدر نے بھارتی وزیراعظم کو گاندی کے ادم تشدد کا فلسفہ یاد کرا دیا نائم صدر کیمینا حیرس کی ملاقات میں بھی مودی کو شرمندگی بھارت میں اقلیتوں پر تشدد پر بھی بات چیت منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور حمزہ راہور کی بینکنگ کوٹس میں پیش اوبوری زمانت میں 9 اکٹوبر تک توسی ایف آئی اے لیگی رہنماؤں کے خلاف پانچ بکسوں میں شواہد لے آئی لیگی کارکنوں کی عدالت کے باہر نارے بالے کرونا کی چوتھی لہر مزید بیالیس افراد کی جان لے گئی اب تک ستائیس ہزار پانچ سو چوبیس اموات چوبیس گھنٹے میں دو ہزار ساٹھ نئے مریض بارہ لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی شہری متاثر مصبت کیسز کی شراح چار آشار یا پانچ آٹھ فیصد ریکارڈ کراچی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ پر شالتیف پولس کا ایکشن سو سے زائد مشتعل افراد کا ایس پی ملیر کے دفتر پر حملہ توڑ پوڑ اور اہلکار پر تشدد تین افراد گرفتار مقدمہ درج بھارت میں کرونا کی صورتحال بدستور سنگین ایک ہی روز میں دو سو اکیانوے افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید انتیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیح مرنے والوں کی دادات چار لاک چیالیس ہزار سے بڑھ گئی اور لاہور کے انیس سالہ کوپے ماہ شہروز کاشف کا ایک اور عزاز دنیا کی آٹھ بھی بلند ترین چوٹی مناصلو سر کر لی شہروز پانچ ماہ میں تین چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوپے ماہ بن گئے موسیقی